السلام علیکم تو کیا سینے بھائی لوگ میں ہوں آپ کا اپنا بھائی شراز عمد فرام کولیج آف نرسنگ گورنمنٹ ٹیچنگ ہسپیٹل شادرہ لہور تو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں 28 ڈی ایچ کی ہسپیٹلز کی میریلسٹ کے بارے میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یوٹیوبرز کافی زیادہ اس ٹوپک کے اوپر ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ڈیلی تقریباً ایک آدھ یوٹیوبرز کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کر دیتا ہے لیکن جب آپ اس کو کلک کرتے ہیں اور جا کے اندر نیوز سنتے ہیں تو آپ کو کہیں بھی ڈی ایچ کی ہسپیٹلز کی میریلسٹ کی کنفرم نیوز نہیں بتائی جاتی آپ کو ادھر ادھر کی باتیں بتا کے اور مطمئن کیا جاتا ہے تو پی ٹی بینرز آپ کے لیے بلکل ہنڈر پرسنٹ آثنٹک نیوز لے کے آیا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ آپ لوگ کافی زیادہ مجھے میسیج کر رہے تھے انسٹاگرام پہ یوٹیوب پہ اور فیس بک کے کہ آپ ہمیں کوئی گروپ بتا دیں یا اپنا کوئی گروپ بنا لیں تو میرے جو کلاس فیلوز تھے یہاں پہ گورنمنٹ ٹیجنگ ہوسپلٹ شادرہ لاہور میں انہوں نے ایک ٹیم بنائی اپنی جس میں یہ آپ کو لیٹس ڈپڈیٹ اپاوٹ بی ایس این ایڈمیشنز ان آل اور پنجاب کے بارے میں آگاہ کریں گے اس کے ریکوائیڈ ڈاکومنٹس بارے میں آگاہ کریں گے اور آپ کو کمپلیٹ بتائیں گے کہ آپ اپلائی کیسے کرنا ہے اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور پروگرام شروع کیا ہوئے جس میں وہ آپ کو اوف لائن اپلائی کے ذریعے بھی فیسلیٹیٹ کریں گے مطلب آپ گھر بیٹے اپنے ڈاکومنٹس وٹس اپ کے ذریعے ان کو سینڈ کریں گے وہ آپ کے ڈاکومنٹس ان کی ٹیم میمبرز خود جا کے رسپیکٹیو کالیجز جو کہ لاہور میں موجود ہیں وہ صرف لاہور کو کور کریں گے تو لاہور میں موجود جو بھی کالیجز ہوں گے وہ آپ کی طرف سے جا کے ادھر اپلائی کریں گے اور اس کے بعد آپ کو اس کا پراپر فائل نمبر بھی سینڈ کیا جائے گا اس کے بعد جب آپ کا میرلسٹ میں نام آ جائے گا تو تب بھی آپ کو ایک پراپر وے میں آپ کو بتایا جائے گا آپ کو انفارم کیا جائے گا اگر آپ کو پی ٹی بی نرس پر یقین ہے تو آپ ایسے سمجھ لیں کہ وہ پی ٹی بی نرس کا ہی ہے وہ گروپ پی ٹی بی نرس کے ہی ہیں ایسے سمجھ لیں ٹھیک ہے تو ایسے جیسے میرے اوپر اگر آپ کو یقین ہے تو وہ بھی ہنڈر پرسنٹ اتھنٹیک ہے کوئی سکیم کوئی اس طرح کا سینی ہوگا آپ کے ساتھ وہ ہنڈر پرسنٹ کوپریٹ کریں گے ان کی فرس پیورٹی ہمارے جو جونئرز ہیں ان کو فیسلیٹ کرنا ہے ان کو ان چیزوں سے بچانا ہے جن چیزوں کے ہم شکار ہوئے تھے جو گلتیاں ہم نے کی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو جونئرز ہیں وہ ان چیزوں سے بچ جائیں اور گھر بیٹھے ان کو فیسلیٹ کیا جائے تو آپ ان سے ڈریکٹ گروپ کا لنکس میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے اس کو جوائن کرنا ہے اور ساتھ ہی جس نے اوف لائن اپلائے کر مانو گھر بیٹھے گئے ہر چیز آپ کو اپکے دور سٹپ پہ ہی آپ کی ہو جائے گی آپ کے ایڈمیشن کا جو اپلائے ہے وہ کریں گے اس کے علاوہ آپ کو فائل نبر دیا جائے گا اس کے علاوہ جب آپ کے میریلسٹ آئے گی تب آپ کو بتایا جائے گا جب تک میریلسٹ نہیں لگتی تب تک آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے ذریعے وہ آگاہ کرتے رہیں گے کہ میریلسٹ کب لگ رہی ہے اور جو میریلسٹ جا سکتا ہے جو لاسٹ ائر میریلسٹ جا سکتا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور آج کی سیوڈیو میں ہم کمپلیٹ بتائیں گے کہ دی ایچ کی ہوسپیٹلز ٹونٹی ایٹ دی ایچ کی ہوسپیٹلز کی میریلسٹ کب تک لگ سکتی ہے اور اس کی لیٹسٹ انفرمیشن جو لیٹسٹ اپ ڈیٹس فیلال ابھی اسی ٹائم ہمیں ریسیو ہوئی ہیں تو اس کے مطابق ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جلد از جلد آپ کو اس انفرمیشن سے اگاہ کیا جائے تاکہ آپ کا مینیمم سے مینیمم ٹائم ویسٹ ہو تو چلی شروع کرتے ہیں ویڈیو تو سائٹ پہ آپ کو یہ اوورلے میں ایک پوست نظر آ رہے ہوگی جو کہ سپیشلائزڈ ہیلت اینڈ ایڈوکیشنل ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے ہے جس میں کہ بتایا گیا کہ ٹونٹی ایٹ ڈی ایچ کی ہسپیٹلز کی میریلسٹ کب تک لگ سکتی ہے میں اس بات کا آپ کو کمپلیٹ بتا دیتا ہوں اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے پاس سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے سیکٹریز تھے ڈیفرینڈ اور ڈیفرینڈ نرسنگ کالیجز کے جو پرنسپلز تھیں ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے اس میٹنگ میں لائے گیا ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس پنجاب کے جو سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے دیگر افسران تھے ان تمام نے ایک میٹنگ کیا اور میٹنگ میں یہ بتایا گیا کہ ان کو جو نرسنگ کالیجز کی پرنسپلز سائبان ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ نے جلد از جلد ٹونٹی ایٹ ڈی ایچ کی ہسپیٹلز کی میریلسٹ لگانی ہے جیسے کہ آپ کو پتہ اس کی ایڈمیشنز آج سے تقریباً چھے مہینے پہلے آئے تھے جس میں پچاس پچاس سیٹس ایک ایک کالیج میں تھیں اس کی میریلسٹ لیٹ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کیونکہ اس کی یہ وجہ تھی کیونکہ وہ جو ٹونٹی ایٹ ڈی ایچ کی ہسپیٹلز تھے جو ان کی نرسنگ کالیجز تھے وہ کسی بھی انیسٹری سے ایفلیٹڈ نہیں تھے تو یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جلد از جلد ان کو ان کو انیسٹری ایفلیشن کے ساتھ ایفلیشن ان کی کروائے جائے گی اور ساتھ ہی آٹھ دسمبر دوہزار اکیس لاہور میں یہ میٹنگ ہوئی ہے جس میں بتایا گیا کہ جس میں ہیلت سیکٹری کی طرف سے ہمیں تمام نرسنگ کالیجز کے جو پرنسپل پرنسپل صاحبان تھے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ نے جلد از جلد میریلسٹ آیاں کر دینی ہے شو کر دینی ہے بیسن کی تاکہ جو بچے ہیں وہ جلد از جلد کلاسز کا آغاز کیا جا سکے اور نئے سیشن سٹارٹ کیا جا سکے اب آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم یہ نیوز آ چکی ہے اور تمام نرسنگ کالیجز کے جو پرنسپل تھے ان کو بتا دیا گیا کہ آپ نے پر میریلسٹ شو کرنی ہے تو میریلسٹ شو کرنے میں آٹھ دسمبر آج کی ریٹ ہے تو پندرہ دسمبر تک تقریبا تمام کالیجز میں میریلسٹ لگ جائے گی اس کے ساتھ جنوری میں ان کے کلاسز کا آغاز ہو جائے گا میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کے جو کلاسز کا آغاز ہے وہ جنوری ہے فروری میں ہوگی تو ویسے ہی ہوئے اب جنوری میں ان کے کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے تو آپ نے ان تمام گروپس کو لازمی جوائن کرنا ہے اور ایسے سمجھ لو کہ تمہارے پی ٹی بی نرس کی گروپس ہیں تو تبھائییں بچاؤ ٹھیک ہے ہم کوشش کریں گے آپ کو میکسیمم فیسلیٹیٹ کریں گے اور آپ کی میکسیمم ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گے آپ دوسرے چینلز کو بھی دیکھتے ہوں گے وہ آپ کو کبھی کنفرم نیوز نہیں بتاتے میں تب تک ویڈیو تو نہیں بناتا جب تک مجھے کوئی کنفرم سورس نہیں پتا چلتا ایک بندے کا میسیج آئے ہو تو وہ کہہ رہا تھا تم کم سے کم ویڈیو بنا کے ہمیں تھوڑا سا بتائی دیا کرو ہمارے دل میں تھوڑا سا ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ ایڈمیشن آنے یا نہیں آنے ہمیں بس مطمئن ہی کر دیا کرو میں نے اسے کہا میں نے کہا جب تک مجھے کوئی اثنٹک انفرمیشن ریسیو نہیں ہوتی تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ ایک بندے کا یہ مینڈ سیٹ ہے تو میں اس کے علاوہ جو دو ہزار بندے اور بیٹھے ہیں تو میں ان کا جو ٹائم ہے اور ایموشنز ہیں وہ مزہ ہے اور خراب نہیں کر سکتا تو یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو لائک مارو اور اس کو میکسیمم شیئر کرو ٹھیک ہے سبکرائب والے وٹن کے ساتھ تم تبھائییں مچا دو میں کہتا تم تبھائییں مچا دو کلک کر کر کے توڑ دو یہ جو تمہارا گلاس ہے نا موبائل کو اس کو توڑ دو ٹھیک ہے اور گروپ بھی لازمی جوائن کر لینا اور تبھائییں مچا دینا تو ملتے ہیں اگل ویڈیو میں تب تک کے لیے پیس آؤٹ